موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریدہ اپنا شوترکہ کے ساتھ حاضر سمیت کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیری سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمن سم آمن اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج کیا بن رہا ہے دو ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑے مزیدار سا ڈیفرنس طرح کا مٹر پلاو ہے اور اس کے ساتھ مکنی مچھلی ہے مکلی فش بنا رہے ہیں مٹر کے ساتھ ہم بنائیں گے فش کو اور یہ زبردست ریسپیز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹر پلاو بہت طرح کا ہم نے بنایا ہے اور آپ نے سکھا بھی ہوگا لیکن یہ تھوڑا سا چینج ہے اس کو ہم رائس کو جس طرح سے بریانی کے لیے ہم بوائل کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی بوائل کیا جائے گا آج کیا جی اس کے ساتھ مچھلی بن رہی ہے زبردست سی جو ہم بوننس فش کو بنا رہے ہیں اور مچھلی کا آپ کو سب کوئی پتا ہے جو سکن کے لیے آپ کے ہیرز کے لیے نیلز کے لیے سب کے لیے بہترین ہوتی ہے کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ ضرور کھانی چاہیے تو ہم کیا کریں گے آپ کو ہفتے میں دو دفعہ کھلا دیں گے کل والی جو ریسپی ہے اس میں بھی اتفاق سے فش بن رہی ہے تو زبردست ریسپیز کے ساتھ پہلے جو فرس ریسپی ہم بنا رہے ہیں وہ ہم بنائیں گے مٹر کا پلاو اور اس کے لیے انگریڈینس آپ نوٹ کر لیجئے گا آپ کو بتا ہے رائس ہمیشہ میں پہلے بناتی ہوں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے وہ دم پہ آ جائیں پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اپنی جو بھی ریسپی ہوتی ہے سیکنڈ ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو انگریڈینس اس کے نوٹ کر لیجئے گا اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے آپ نے ایک کلو مٹر اور آدھا کلو چاول ایک گڑی پودینے کی اور اس کے ساتھ آلو دو ادھا تیز پتے دو ادھا پیاز دو ادھا الائچی تقریبا دو ادھا لونگ چار ادھا ہری مرچیں دس ادھا آئل تقریبا ایک کپ مالوی کوکنگ آئل اور پسا و گرہ مسالہ ایک چائے کا چمچ سابت کالی مرچیں ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اور کیوڑا ایک کھانے کا چمچ تو یہ ہے انگویڈینٹ جو ہم بنا رہے ہیں مٹر والا پلاو زبردستہ جس کے انگویڈینٹ ہم میں نے آپ کو اس کے ساتھ بتا دی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگوں کے جو بھی فرمایشیں ہیں ہم انشاءاللہ تالہ اگلے اس منت میں جو مارا اگلا پلان آ رہا ہے اس میں شامل کرتے جائیں گے اور اگر آپ لوگوں نے جو فرمایشیں کرنے بلکل کیجئے گا نیگٹس کی فرمایش ہے اس کو بھی ہم نے شامل کر دیا اور جس دن ہم جو ریسپیز بنائیں گے جو لوگ فرمایش کر رہے ہیں انہی کا نام سے وہ ریسپی بنے گی ان کا نام لے کے بنایا جائے گا یہ اس کی اور اس کی فلانے کی فلانے کی ریسپیز ہے تو اب آپ فرمایشیں کر سکتے ہیں آپ کی فرمایشیں کو ہم بالکل شامل کریں گے تاکہ آپ لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ کچھ ریسپیز اس لئے کہ حالانکہ پرانی ریسپیز بن چکے لیکن ہوتا ہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جب نیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھنا شروع کرتے ہیں ان کے پاس وہ ریسپیز نہیں ہوتی ہیں تو اس لئے اب جو بھی آپ فرمایش کریں تو ہم پوری کریں گے ٹھیکے جی چلیں اپنے سونے کچن کی طرف اور ریسپیز جو ہیں جو آج کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مزیدار سی ریسپیز اور اس کے ساتھ میں اپنی گرین ٹی بھی اپنے مگ میں ڈالنوں اس لئے کہ میں بھنا کر یہاں رکھا ہوتا میں نے کہا وہ بھی ہم اس میں گرین ٹی ضرور پیا کریں بہت زبردست رہتی ہے آپ نے دیکھا چائنا جپان وغیرہ میں زاترماؤں گرین ٹی کا ہی استعمال کرتے ہیں ہم لوگوں کو ایک بہت بری عادت پڑی بھی ہے جو ہمیں دودھ والی چائے چائے ہوتی ہے جو چائے جو ہوتی ہم دودھ والی پیتے ہیں ہمیں ریلی بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہے خاص طور پر جو پتی جو کالی پتی جس کو کہا جاتا ہے جو دودھ کی کوشی کر رہا کریں کہ جب بھی آپ چائے پی رہیں گرین ٹی کا استعمال کریں آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا آپ کا بلڈ جو ہے وہ بھی اچھا سرکوریشن کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن بھی بہت اچھی رہے گی اچھا جی انگریڈینس میں نے آپ کو بتا دی ہم اپنا فرس سٹپ جو شروع کر رہے ہیں اس کو نوٹ کیجئے گا کیا کرنا ہے پانی جس طرح سے بوائل کرنے رکھتے ہیں اس طرح سے پانی میں نے رکھ دیا اس کو بوائل کرنے کے لیے اور رائس ابھی فیلال میں یہاں رکھتے ہیں یہ میں نے لیے واسپتی رائل سیلا بھی لے سکتے ہیں وہ بھی بڑا زبردست رہتا ہے اس کے اندر سیلا چاول بھی آپ ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پانی ابلنے رکھا ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے نمک ابلتے ہوئے پانی کے اندر ہم ڈالیں گے نمک اچھا ایک چاہے کا چمچ چاہیے آدھی چاہے کا چمچ ہم رائس میں ڈالیں گے اور آدھی چاہے کا چمچ جو ہے ہم وہ بعد میں جب اس کا مسالہ بنائیں گے تو اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ میرے پاس ہے پودینہ کتھے گیا یہ زبردست فریش پودینہ ہے فریش ارہ دھنیا جو میں نے اپنے گارڈن سے توڑا ہے بہت ہی زبردست خوشپو وہ بڑا اچھا سا اور میں نے اپنے گارڈن میں لگائیں لیکن وہ بہت سارے لوگوں نے تو خیر فالو کیا اب بکن کریں اتنی اچھی خوشبو ہے اتنا اچھا ہے اوپر اوپر سے اس کے پتے کاٹی ہے اور نیچے والی جو جڑے ہوں گی دوبارہ اس کے پتے اگ جائیں گے اسی طرح ہرا دنیا بھی میرے اپنے گارڈن اب میں نے گارڈنگ شروع کر دی ہے اس لیے میرا گارڈن ہے اس میں میں نے کافی ساری چیزیں لگا دی ہیں ہم اس میں ڈالیں گے پودینہ پودینہ اس کو میں کاٹ نہیں رہی ہوں اسی طرح سے ہم ڈال دیتے ہیں جب ہم اس کو پانی میں سے ڈرین آگ کریں گے تو اس کی سٹیک پر غیرہ بے شک نکال دیں گے ہمیں اس کا فلیور چاہیے نمک ڈال دیا اس کے ساتھ پودینہ ڈال دیا اور اس میں جو بائل آ رہا ہے تھوڑا سا اس میں بائل آ جائے گا تو ایک سے دو ہری مرچوں کو بھی میں کیا کریں ہوں اس کو باری کاٹ کر دیتے ہیں دس وقت ہری مرچے چاہیے لیکن بعد میں ہری مرچے دو ابھی ڈال دیتی ہوں اور آج جو ہری مرچے ہیں وہ میں ڈال دوں گی بعد میں ہری مرچے چلیں جی ٹوٹل آج چاہیے باقی کی جو چھ ہری مرچے اب اس کے اندر جائیں گے چاول اس پر لائے رمانے رہیں ٹھیک ہے یہ ہم ڈال دیں گے رائس نمک ڈالا ہری مرچے ڈالی اس میں پودینے کی پتیاں ڈالی ٹھیک ہے یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم پکا لیتے ہیں جس طرح سے چاول بائل ہوتے ہیں بریانی کے اسی طرح سے سیم اسی طرح سے اس کو بائل کریں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا پانی پھیک دینا ہے دوسری سائٹ سے کیا کریں گے زبردست سا مسالہ اس کا بنیں گا آلو ہے میرے پاس مٹر ہیں تو دو عدد میرے پاس آلو ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے لیکن وہ آلک سے جب تک یہ کیا اس میں بائل آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ذرا سا اس طرح سے مکس کر لی جائے ورنہ ایجی کا جم جاتے ہیں جب گرم پانی میں آپ ڈالیں تو اس کو ذرا مکس ضرور کر لی ٹھیک ہے اچھا چی دو عدد آلو ہے وہ اپنے حساب سے کاٹ لی جائے میں تھوڑے سے چھوٹے اس لی ہی کاٹوں گی تاکہ یہ جلتی سے گل جائے اس طرح سے آپ نے آلو کو ٹکڑوں میں کار لینا تاکہ جب ہم اس کو پکائیں تو جلتی گل جائے مطر کے ساتھ ہی گل جائے ویسے زادہ تر بھڑے ہی ڈالے جاتے ہیں آلو لیکن بریانی میں زادہ بھڑے ہوتے اس میں ترین ہی ہوتے ٹھیک ہے یہ آلو دو عدد ایک کلو مطر پورے ایک کلو لیجئے گا چھلنے کے بعد تھوڑے سے اس کے چھل کے نکل جائیں گے باقی جو ہے اس میں تقریباً تین پاؤں کے جتنے رہ جائیں گے آلو کو واپس پانی میں ڈال دیں گے ورنہ آپ کو بتا تھوڑی دیر کے بعد یہ کالے ہونے شروع کریں گے جب تک انتظار کریں گے کہ ہمارے جو رائس ہیں وہ بوائل ہو جائے اور اس طرح سے بوائل کرنے ایک کنی جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بریانی بناتے ہیں بریانی کے لیے ایک کنی رائس ہوتے اسی طرح سے کرنے ہیں اس کو سیلہ چاول لے لیجئے گا تو زیادہ اچھا رہے گا وہ اور زیادہ اچھے ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے وہ نیچے لگتے نہیں ہیں نہیں تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوئے اچھا جی اس کو تو ہم نے رکھ دیا بوائل کرنے کے لیے پودینہ ڈالا نمک ڈالا اس کے ساتھ ہریمیچیں ڈالی چاول ڈالے اور اس کو رکھ دیا ابھی اس میں ایک سے دو بوائل آئیں گے اس کا پانی پھیک دیں گے اور اس کو ہم علا کر دیں گے دوسری سائٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو مسالہ بنانا ہے پیاز براؤن کرنا ہے اس کے اندر گرم مسالہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈالیں گی تو ایسا کرتی ہوں کہ اس کو وہاں شفٹ کر دیتی ہو اور دوسرا پین ہم یہاں رکھ دیں گے جس کے اندر پیاز براؤن کرنے رکھ دیں گے اور باقی کا پروسیجر جو ہے وہ میں آؤں گی بریک کے بعد تو پھر آپ کو ڈی ٹی ایز میں بتاؤں گے تو ابھی ہم یہاں پہ شفٹ کرتے ہیں ہاں لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک مچر پلاو اچسا مچر ایک کلو چاوال آدھا کلو پدینہ ایک گھٹھی آلو دو ادھا تیز پتے دو ادھا پیاز دو ادھا الائچی دو ادھا لاؤنگے چار ادھا دھری مرچیں دس ادھا تیل ایک کپ بیسا گھر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ کالا زیر ایک چاہ کا چمچہ سابت کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ادھر کلاسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ کے بڑا ایک کھانے کا چمچت مچر پلاو اچسا مچر ایک کلو چاول ادھا کلو تیل ایک کپ بیشاگر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ سابد کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ کیورٹہ ایک کھانے کا چمچہ جی تو ویلکم پیکٹو تڑکا بریک سے واپس آگے ہیں اس وقت بن رہا ہے مٹر پلاو ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے جو رائس کو ہم نے بوائل کرنے رکھا تھا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کس طرح سے ہم نے اس کو بوائل کیا اور کس طرح سے جس طرح سے بریانی جو چاول ہوتا ہے ایک ایک دانہ الگ ہوتا ہے اسی طرح سے اس کو بھی ایک دانہ الگ ہونا جائے اس کے اندر ہری مرچیں ڈالی پودینہ ڈالا اس کے ساتھ اس کے اندر میں نے نمک تھوڑا سا ڈال دیا اور اس کو بال لیے یہ اس طرح سے تھوڑے سے ایک کنی جس طرح سے ہوتی ہے بریانی کے چاول اسی طرح سے اس کو بھنے کرنا ہے اور پانی جو ہے اس کا پھیک دیا اچھا جی ابھی تو ظاہر ہے میں نے یہاں پہ بنا رہی تو اس کو اس طرح سے میں نے ڈال کے رکھ دیا اس ٹینر میں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پھلا دیا کریں جب بھی بریانی بنایا ہے پلاو بنائے چاول کو بائل کرنے کے بعد آپ نے چادر پہ پھلا دینا اور اس کے بعد آپ دھم دیجئے گا تو آپ کے چاول جو بنیں گے وہ ایک ایک دانہ الگ ہوگا ورنہ اس طرح سے یہ دیکھیں جھوڑ جاتے ہیں اور بالکل نرم ہو جاتے ہیں اب میں نے تو اس کی سٹیم نکال لیا کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ضرور نوٹ کرا کریں اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کی کوکنگ میں چھوٹی چلیں آچھا چھے اب میں نے کیا کیا ہے اس کے اندر جو ہم اس کا بھی مسالہ سا جزت دیار کریں گے اس کے لئے میں نے آئیل گرم کیا اور دو عدد آئیل ابھی غرم نہیں کیا اس کے اندر دو عدد پیاز ڈال دی ہے یہ پہن king an der ہی دیکھ لی جے گا یہ دو عدد پیاز زرہ سے میں نے اس کو dry کر دیا ہے پتیلی ماں پانی بیتا اس کو dry کر دیا اب مجھے چاہیے مالewie کوکنگ oeil جو میں نے ابھی use کرنا ہے اس کے لیے جس کو ہم پیاس کو براؤن کریں گے تو اس میں جائے گا مالوی کوکنگ آئل وائٹامین ای اور وائٹامین کے کے ساتھ آپ ہر کھانے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں زبردست کھانے بنتے ہیں بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ذائقہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے اس کے اندر آپ بیکنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیف فرائن کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ نے بھنانا ہو کھانا تو آپ نے ہمیشہ مالوی کوکنگ آئل کا انتخاب کرنا ہے وائٹامین ای اور وائٹامین کے کے ساتھ وائٹامین ای جو ہے وہ آپ کی سکن کے لیے بیسٹ ہے اور وائٹامین کے جو ہے آپ کے بچوں کی نیچنل مارکلی ہے تو کوشی کریں کہ آپ اپنی صحت سے کبھی بھی کمپرمائز نہ کریں اگر کوئی چیز آپ کو تھوڑی سی مہنگی بھی لگتی ہے لیکن آپ اس چیز کو ضرور پرائی کریں جیسے مالوی کوکنگ آئل ہے اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹرز کو اتنے پیسے دیں تو ہم اچھی چیز کا کیوں نہ استعمال کریں اچھا جی پیاس کو براؤن کرنا ہے اس کو ہم جو کلر دیں گے تھوڑا سا اس طرح سے دیں گے کہ ڈاک براؤن سا تاکہ رائس کے اوپر پلاو کا ایک جو رنگ آتا ہے وہ رنگ آئے لائٹ کلر نہیں دیں گے تھوڑا سا ڈاک اور اگر آپ چاہتے کہ جو رائس کا کلر ڈاک کلر کا ہے تو پیاس جو براؤن ہوتا ہے اس کے بعد اس میں بانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکنے دیا کریں جب وہ پکے گا تو پیاس جو ہے اپنا کلر چھوڑ دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جب رائس اس میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت سا کلر آ جاتا ہے اچھا جی پیاس براؤن ہو رہا ہے جب تک یہ براؤن ہو رہا ہے تو میرے پاس باقی کے انگویڈینس بھی ہیں یہ میرے پاس ہیں تیز پتہ یہ ہم ڈال دیں گے دو ادت آپ نے تیز پتہ لے لینا ہے چار ادت لاؤنگ دو ادت چھوٹی والی الائچی ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے زیرا لے لینا ہے یہ تقریباً لے لی جیگا کالا والا زیرا دو چاہے کے چمچ سابت کالی میرچ ایک چاہے کا چمچ کالا زیرا ایک چاہے کا چمچ سابت کالی میرچ ایک چاہے کا چمچ دو ادت تیز پتے اور اس کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے اس کے اندر تقریباً تیز پتے اور کالی لونگ چار رز اور الائچی دو رز اب اس کو اس کے ساتھ بھونیں گے گرم مسالہ بھی فرائی ہوتا رائے گا ساس اپنے پیاس کا جو ہے وہ بھی کلر آتا جائے گا براؤن سا آئے گا پھر اس کے اندر ادرا کلسن ڈالیں گے اور باقی کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے جی آلو کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تو بڑا اچھا سا اس کا ٹیس لاتا ہے اچھا ایسا کرتے ہیں پہلے ہم نوشین سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے اسلام علیکم نوشین اسلام علیکم ہلو نوشی جی کتے ہلو ہلو اچھا جی نراز ہوگی چلیں جی نوشی دوبارہ کال کیجئے گا آپ کی کال مل جائے اور آپ ضرور بات کیجئے گا آپ بھی ہماری تقریباً ریگولر ہی کالر ہے تو کوششی کریں کہ دوبارہ کال کریں اچھا جی پیاز کا میں نے فلیم آف کر دی میں نے کہتنی در بات کروں گی تو یہ نوشی جل جائے تو اس کو دوبارہ سے ہم براؤن کرنے رکھتے ہیں اچھا سا خوبصورتا اس کا کالر آنا چاہیے اچھا جی اچھا جی پیاز جب براؤن کرنے لگے تو آپ مسلسل چمت چلاتے رہے کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک طرف دار کلر نہیں آتا ایک طرف لائٹ نہیں آتا پورے ایک طرح کے ہی پیاز جو ہیں آپ کے براؤن ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں بڑا خوبصورتا کلر آ گیا اچھا جی یہ دیکھ لیگے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے آلو اور گرم مسالہ لیکن میوین ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا مسئلہ ہے اب شاید میرے خالے میری آواز نہیں جا رہی ہے ان کو چلیں جی میوین آپ بھی دوبارہ کوشی کریں ہم بھی چیک کرتے ہیں کیا پروبلم ہے جس کی وجہ سے میری آواز آپ تک نہیں جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی میں آلو اس میں ڈال دیتی ہوں بہت اچھا سا دیکھ لیجئے گا کلر آ گیا براؤن سا آپ اس کے اندر جائیں گے آلو تھوڑا سا میشہ میں کیا کرتی ہوں فلیم آف کر دیتی وننا آپ کو تک فوراں انڈا چھو جاتا ہے اس کے اندر جائیں گے یہ آلو آدرک لسل ٹھیک ہے آلو آدرک لسل اور ساتھ میں یہ میرے پاس ہے مٹر تھوڑا سا اس کو ہم نے ایسے بھوننا ہے اور اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور اس کو رکھ دیں گے گلنے کے لیے ٹھیک ہے نمک بھی اس میں جائے گا پہلے تھوڑا ایک آدھی چاہے کا چمچ میں نے رائس میں ڈالیا اور آدھی چاہے کا چمچ اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے جی اب اس میں پانی ڈالتے ہیں آلو بھی گل جائے اور ساتھ میں مٹر بھی گل جائے ایک کپ کے جتنا پانی ڈال رہی ہوں باڈ میں ہم دیکھیں بلکہ دو کپ پانی اس میں ڈالنا ہے تاکہ گل جائے ٹھیک ہے دو کپ پانی ڈال کے اس کو ڈھڑ کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے رائس ٹھیک ہے کم سے کم آپ نے دو کپ پانی ڈالنے ہیں اس لیے کہ رائس جو ہے وہ بھی تھوڑے سے کچھے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ڈال پہ دینا ہے تو اس کو رکھ دیتے ہیں ڈھڑ کے پودینہ بھی جائے گا گرم مسالہ بھی جائے گا اور ساتھ میں اس میں کیوڑا بھی جائے گا اور ہری مرچے بھی جائیں گے اتنی در میں میں اس کو چاپ کر کے رکھ لیتی ہوں ساری چیزوں کو جب تک آلو اور مٹر تھوڑے سے گل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان چیزوں کو ہم یہاں سے اٹھا دیتے ہیں اچھا جی جب تک ہم یہاں سے کرتے ہیں نیٹن کریم تو اتنی در میں لیتے ہیں ایک چڑھا سب بڑھائی گے مٹر پلاو اچھا مٹر ایک کلو چاوال ادھا کلو پودینہ ایک گٹھی آلو دو ادھا تیز پتے دو ادھا پیاس دو ادھا الائچی دو ادھا لونگے چار ادھا دھری مرچے دس ادھا تیل ایک کپ بیسا گر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ کالا زیر ایک چاہ کا چمچہ سابت کالی میرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ که بڑا ایک کھانے کا چمچہ مٹر پلاو اچھا مٹر ایک کلو چاوال ادھا کلو پودینہ ایک گٹھی آلو دو ادھا تیز پتے دو ادھا پیاس دو ادھا الائچی دو ادھا لونگے چار ادھا دھری مرچے دس ادھا تیل ایک کپ بیسا گر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ کالا زیر ایک چاہ کا چمچہ سابت کالی میرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ که بڑا ایک کھانے کا چمچہ موسیقی اصلا جیتا ویلکم بیک تو تر کپ بریک سے واپس آگے ہیں اور اس وقت جو پلاو کے لیے آلو اور مٹر رکھے ہوئے تھے وہ تقریبا تقریبا گل گئے ہیں اور جیسے دو کپ کے جتنا میں نے اس میں ڈالا تھا پانی تو پانی جو ہے وہ ڈیٹ کپ رہ گیا تھے تھوڑا سا اس کو میں اور دیکھتی اور دیکھیں کتنا اچھا اس میں کلا رہا ہے آلو تھوڑے سے کسر ہے یہ بھی ہری مرچے جیسے میں نے کہا تھا اس کے اندر ہم ڈالیں گے آٹھ ڈال جس میں دو عدت میں نے ڈال دی اور باقی تقریباً چھ عدت مرچوں کو میں نے کٹ کر کے رکھ دیا یہ اس میں ڈال دیتے ہیں سئی اچھا اب ہم اس میں ڈالیں گے اس میں رائس جس کو بائل کر کے رکھا ہے اس کے اندر ڈالا تھا ہری مرچے ساتھ میں پودینہ نمک اور چاول اچھا جی اب اس کو کیا کریں گے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں تقریباً ڈیٹھ کپ کے جتنا پانی ہے یہ ڈال کر مکس کیجئے کا تاکہ آپ نے دم پہ رکھنا ہے اچھا جی دیکھیں اچھی طرح اس کو مکس کی اچھا جی میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتا چکے کہ اس طرح کا پلاو ہم لوگ جو پلاو بناتے تھے وہ پیاز ڈال کر کے کچھ چاول ڈالتے تھے لیکن یہ میرے یا جب تیٹرنگ کا تھا تو میرے پاس ایک لڑکا تھا بڑا اچھا وہ کوکنگ بہت اچھی کرتا تھا اس سے میں نے سیکھا ہے وہ اسی طرح بناتا تھا اور واقع ہی بہت اچھے رائز بنتے ہیں تو آپ ضرور ٹائے کیجئے گا اس طرح سے بڑا اچھا پلاو بنتا ہے بہت زبردست لگتا ہے اچھا جی اس کو بہت اچھے سے پہلے آپ نے مکس کرنا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی کم لگ رہا ہے مجھے اور پانی ڈال دیتی ہوں اور پدینہ ڈالے گا پدینہ تو خیر میں بعد میں ڈالوں گے جب یہ دم پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی تاکہ یہ اچھی طرح سے دم آ جائے بس اب اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے اس کو بلکل دین ہی چھینڈنا تاکہ اچھی طرح یہ دم آ جائے اس سائیڈ پہ رکھ دیتی ہوں اس سائیڈ پہ ہم نے پھر جو فش بنانی ہے فش کی طرف آ جائے گیا تھوڑا بعد میں ہم اس کو جو ہے فلیم کم کر دیں اچھا جی اب کیا ہے پلاو تو تقریبا ریڈی ہو چکا ہے اس کے در صرف اچھا ہاں دو چیزیں رائے گی تھی میں نے یہ نہیں ڈالی سائیڈ پہ رکھی تھی کیوڑا اور پسا گرم مسالا ٹھیک ہے پسا گرم مسالا اس کے ساتھ یہ ایسنس ہے تو چند کترے ہم ڈال دیں گے کیوڑی کے تاکہ خوشبو آئے نا زبردست قسم کی پدینہ تو بعد میں جب ہم ڈش میں نکالنے لیں گے اس ٹیم پہ باریک چوپ کر کے ڈال دیں گے تو بس اب اس کو میں کم کر دیتی ہوں سلو فلیم پہ رکھتے ہوں تاکہ اچھی طرح سے دم آجائے اچھا جی اب ہم بنا رہے ہیں مکھنی مچھلی اس کے انگریڈینس نوٹ کیجئے گا کیا چیزیں ہمیں چاہیئے ایک کلو بونڈلیس فش سو گرام مکھن ایک کپ دہی چار کھانے کے چمچ پھائی کیوی پیاز دو کھانے کے چمچ پساوہ ناریل دو چائے کے چمچ زیرہ ایک چائے کا چمچ چار ادت الائچی اور چار ادت لونگ چھ ادت کڑی پتے ہری مرچیں چھ ادت نمک آدھی چائے کا چمچ دو کھانے کے چمچ گول مرچیں ثابت والی چار ادت ادھرک لسن ایک کھانے کا چمچ اوائل تقریباً آدھا کپ پودینے کی پتیاں ایک کپ لیمن سلائس میں کٹنگ کیا ہوئے تقریباً دو ادت تو یہ ہے انگریڈینس جو ہم بنا رہے ہیں زبردست سی مکھنی مچھلی ہم نے کیا کرنا ہے بلینڈر کے اندر ڈالنا ہے دہیں اس کے ساتھ فرائی پیاس پیسہ ناریل اور ساتھ میں حلدی ڈال کر اس کو تھوڑا سا پیس بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ہم ڈالیں گے پین کے اندر لیکن پہلے میں اس کو پیس لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے فرائی کی پیاس تقریباً چار کھانے کے چمچ اگر آپ کو ایسے نہیں سمجھا رہا چار کھانے کے چمچ تو آپ نے کیا کرنا ہے لے لیجیے گا تقریباً دو عدد پیاس درمیانی وہ آپ نے بسم اللہ ٹھیک ہے یہ چار ڈبل سپون یہ ایک پو کے جتنا ایک کپ کے جتنا دہیں ٹھیک ہے ایک چائے کا چمچ اس کے اندر جائے گی ٹھیک ہے ایک چائے کا چمچ آپ نے اس میں ہلدی ڈال دینا ہے ساتھ میں آپ نے یہ پسہ و ناریل لینا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے جتنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہری مرچیں اس میں ہم ڈال دیں گے تقریباً چھے عدد ٹھیک ہے ہری مرچیں ہری مرچیں پیسٹ پورا اس کا تیار کریں گے ہری مرچیں دہیں ہری مرچیں پسہ ناریل نمک پیاز یہ تمام چیزیں ڈال کر اس کو میں تھوڑا پیسٹ بنا لیتی ہوں بسم اللہ ارمانے اچھا جی یہ تو ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالنا ہے مولوی کوکنگ آئل ٹھیک ہے بسم اللہ آپ کو بتائیں مولوی کوکنگ آئل وائٹمین ای اور وائٹمین کے کے ساتھ ہے آپ ہر کھانے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ مچھلی بنایں چاول بنایں فرائی کریں کوئی بھی چیز یا پھر آپ بیکنگ کریں جو بھی آپ کھانا بنایں آپ نے ہمیشہ مولوی کوکنگ آئل کا انتخاب کرنا اس لئے کہ وائٹمین ای اور وائٹمین کے ساتھ اچھا جی اب اس کے اندر جائے گا بٹر ٹھیک ہے تھوڑا سا اب یہ سوری بٹر کہہ رہی ہوں یہ جو مسالہ میرے پاس ہے یہ جالیں گے تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے اس کے اندر کیا ہم نے پیسا تھا پیاس تھا اس کے ساتھ اس کے اندر ڈال دیا تھا ہم نے دہیں دہیں کے ساتھ ہری مرچے پیسا و ناریل ساتھ میں اس میں تھوڑا سا نمک اور ساتھ میں اس کے اندر ہلدی یہ پورا تیار ہو گیا اچھا اب اس کے اندر جائیں گے یہ تقریباً چار ادت الائچی اور تقریباً چار ادت لاؤنگ چھ ادت یہ گول مرچے اس کے ساتھ زیرا ٹھیک ہے اور پھر اب میں ادراکلسن ڈالوں گے اس لئے کہ ادراکلسن ویسے ڈالا تو وہ ڈنا شروع ہو جاتا ہے یہ لے لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں تاکہ یہ اچھی بنا سے دما جائے یہ ادراکلسن ایک کھانے کا چمچ ادراکلسن تھوڑا سا اس کو فرائی کرنا ہے ادراکلسن بیرا ساتھ میں یہ ساری ٹھیکیں ڈال کے ہلکا سا یہ فرائی ہوگا اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ میں ہری مرچے وغیرہ جیسے سوا یہ ہم اس میں ڈال دیں تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے جانا آپ کو پتہ ہی سارا جو ہے اسی طرح اس کے اوپر جم جاتا ہے بیٹر بلکل اینڈ میں ڈالیں گے جب پھش پوری ریڈی ہو جائے گی پھر آخر میں مجھے دالیں گے یہ پورا اس طرح یہ ہوتا ہے پورا مسالہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر سے اتر جاتا ہے ایک دفا پھر اس کا ریکیپ کر دوں گی ایک دفا پھر اس کا کیا کیا چیزیں ہم نے اس میں شامل کی ہیں آپ کے سامنے دیں ڈالا تھا ساتھ میں اس کے اندر پھائی پیاست تھی چار کھانے کے چمچ اس کے ساتھ پساوہ ناریل حلدی نمک یہ تمام چیزیں اس میں ڈال گے اچھی طرح سے بھون جائے گا پھر اس کے اندر بٹر بھی جائے گا سو گرام کے جتنا مکھن ڈالیں ایک کلو فیش کے اندر بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے پھر اس کے بعد کا پروسیجر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی رائس جو ہے وہ بھی بڑے زبردست سے دم پہ آرے جا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا فلیم سلو کریں گے آپ کو بتا ہے یہ فوراں کیا ہوتا ہے اچھا جی اب صرف یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے اتنی دیر میں میرے پاس فیش یہ رکھی ہوئے اس کو ہم کٹ کر لیں گے کٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس مسالے میں ڈالیں گے لیکن ہم وہ بڑے سے بعد میں ہی آتے ہوں گے لیکن فیلحال اس کو بہت اچھے سے بھون رہے ہیں ٹھیک ہے جب تا ہے کہ اس کو بہت اچھے سے بھون رہے ہیں تو لیدیں چھوڑا سب دیکھیں مکھنی مچھلی اچھا بون لیس مچھلی ایک کلو مکھن سو گرہم رہی ایک کپ فرائی پیاست چار کھانے کے چمچے پسا ناریل دو کھانے کے چمچے زیرا دو چائے کے چمچے الڈی ایک چائے کا چمچہ لائچی چار ادد لاؤنگیں چار ادد نمک آدھا چائے کا چمچہ گول لال مرچ چار ادد ادھا کلیسن چاپ ایک کھانے کا چمچہ تیل آدھا کپ وہ دینے کے پتے ایک کپ لیمون سلایس دو ادد مکھنی مچھلی اچھا بون لیس مچھلی ایک کلو مکھن سو گرہم دہی ایک کپ فرائی پیاس چار کھانے کے چمچے پسا ناریل دو کھانے کے چمچے زیرا دو چائے کے چمچے الڈی ایک چائے کا چمچہ لائچی چار ادد لاؤنگیں چار ادد کڑی پتے چھے ادد نمک آدھا چائے کا چمچہ گول لال مرچ چار ادد ادھا کلیسن چاپ ایک کھانے کا چمچہ تیل آدھا کپ وہ دینے کے پتے ایک کپ لیمون سلایس دو ادد موسیقی 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 ایک دفعہ اب اوریسار فیش برای دیکھ لیں تقریباً یہ ایک کلو کے جتنی ہے پیش اب یہ مسالہ پورا جے تیار ہوگیا ہے ہری میرچری بھی ڈال دی میں اس میں کڑی پتہ بھی ڈال دیا اور آپ کے سامنے دہیں اس کے اندر پیاس فرائی کیوئی ساتھ میں اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا پیسہ ناریل نمک اور اس کے ساتھ فرائی کیوئی پیاس کی کہ دہیں نمک فرائی کی پیاس ساتھ میں اس کے اندر کلالا تھا ہم نے شوہ و ناریل اور اس کو ہم نے پیس لیا ٹھیک ہے پیسنے کے بعد ملو کوکنگ آئل اس کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا زیرا العارف اور لاوگ کے ساتھ اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھے تقریباً زیرا Long اور چھوٹی وریل اے جی اس میں خوشبوán ہے لگی کہانے کا چمل ادرہ کلاس دمی پر ادرہ کل سانت جون دہی والا مسالہ اس میں شامل کر دیا اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بھونتی ہے سات میں ہری مرچے اور کڑی پتہ بھی ڈال دیا اچھا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اب آپ کے سامنے مچھلی ڈالی ہے اب اس کے اندر جائے گا بٹر تقریباً سو گرام کے اتنا مکھن ٹھیک ہے یہ میرے پاس مکھن ہے یہ ہم ڈال دیں گے سو گرام مکھن بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے مظردار آتا ہے اچھا آپ کم کرنا چاہتے آپ کی مرضی آپ کھڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں اب میرے پاس ہے دو کھانے کے چمچ اس کے اندر چلی جائے گی کریم دو ٹیبل سپن کریم سو گرام مکھن یہ بالکل آپ نے اینڈ میں ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپن میں بعد میں ڈالوں گی ابھی صرف یہ اس میں ڈالی ہے ابھی ایک ٹیبل سپن بعد میں ڈال دوں گی جب ہم اس کو دش میں نکالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے مچھلی آپ کو پتا ہے بہت جلتی ہی گل جاتی ہے اب صرف ایک سے دو بوائل آئیں گے اس کے بعد کیا کروں گے اس کے اندر پودینے کی پتیاں چلی جائیں گے تو زبردستی یہ ہماری جو فش ہے مکھنی مچھلی تیار ہو جائے گی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے پیم اور بٹر کے ساتھ بڑا زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تھوڑا سا بٹر اس میں زیادہ ہوتا ہے اچھا جی اب اس کو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا دم پر رکھتے ہیں رائس آپ دیکھیں کتنے زبردست سے مزیدہ سے چاول جو ہیں وہ ہم نے ڈش میں نکال لی ہیں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی رائتہ بنا لی جیگا دہی کا رائتہ بنا لی جیگا اس کے ساتھ آپ سرف کریں گے تو بہت اچھا لگ گا ہری مرچے والا جو ہری مرچے اس کے زیرہ وغیرہ ڈال کے جو ہم لیسن کا رائتہ بناتے ہیں اس طرح سے بنا لی جیگا تو بہت اچھا لگ گیا اچھا جی اب اس کی فلیم بھی آف کر دیتے ہیں یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو ایسا کرتے ہیں میوین سے بات کر لیتے ہیں اسلام بات سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک آپ کیسی ہو میوین میں بلکل ٹھیک اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی ریسپیز بنا رہی ہیں اسپیشلی میتھے کی بہت زیادہ ویرائٹی آگئی ہے اب ہمارے پاس انشاءاللہ ایک ایک کر کے اب ٹرائے کروں گی اور بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں بہت زبر دست تینکیو تینکیو سو مچ اچھا رتاپی میری آپ فرمائش چاہے آپ کہہ رہی ہیں کہ ریکویسٹ کریں آپ مجھے چاکلیٹ فج کی میری ریکویسٹ پوری کرتے ہیں ٹھیک ہے چاکلیٹ فج کیے چلیں جی ہم نے نوٹ کر لی ٹھیک ہے چلیں جی اگلے اس میں شامل کرنا ہے ہم نے آپ کی فرمائش کو انشاءاللہ اور سب خیریت ہے سب ٹھیک ہے بلکل اللہ کا شکر ہے خیریت سے مزیدار ہم میوین کی فرمائش پوری کر دیں گے انشاءاللہ اس لیے بہت ٹائم سے میوین کی فرمائش تھی چاکلیٹ فج کی جو ہم نے نہیں پوری کی اور انشاءاللہ اس کو ہم جلتی ہی پورے کر دیں گے ٹھیک ہے میوین انشاءاللہ نوٹ کر لی ہے اچھا جی فیش جو ہے ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھ لیجئے بڑا اچھا سا اوپر اس کا کلر بھی آ گیا ہے اور زبردستی یہ تیار ہو چکی ہے اس کا ایک ایک پیس جو ہے وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے ہمیشہ مچھلی کو ایک ذرا سا کچھا چھوڑا کریں جب آپ دوبارہ جب اس کو گرم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بلکل ٹوٹنے والی ہو جاتی ہے اب اینڈ میں اس کے اوپر جائیں گی جو پودینے کی پتیاں ٹھیک ہے میرے پاس رکھی ہیں یہ ہم اس میں چاپ کر کے ڈال دیتے ہیں ہرا دنیا بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن پودینے کا بڑا اچھا flavor آتا ہے اور وہ بھی جو فریش پودینہ آپ کے پاس ہو تو کیا بات ہے جی اپنے کھیت کا اپنے گارڈن کا چلیں جی یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا پودینہ بھی اب بس اس کو ڈش میں نکالتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا جو کریم ہے جیسے ہمیں دو ٹیبل سپون چاہیی تھی ایک ٹیبل سپون میں نے یوز کی اور باقی ایک ٹیبل سپون اس کے اوپر کریم ڈال دیں گے اور زبردستی مچھلی جو ہے تیار ہو چکی ہے بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور آپ اس کو چپاتھی کے ساتھ نان کے ساتھ صرف کریں گے تو آپ کو بڑی اچھی لگی اچھا جی رکسانہ سے بات کر لیتے ہیں ہیدر آباس سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم رکسانہ علیکم السلام کیسی ہیں اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں میں بھی ٹھیک ہوں آپ کو دال پلیدہ یاد آیا کی نہیں آیا میں وہ ہی ہوں چلیں بل دال پلیدہ کا بھی نوٹ کرنے ضرور ہم نے بنانا ہے بلکل نہیں بنانا ہے یہ فرمایشی ہے نا بلکل بلکل دال پلیدہ بس شامل ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے نا ڈن ڈن پکا چلیں ٹھیک ہے چلیں جی اچھی چیزیں بنائیں چلیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ چلیں جی انہوں نے بھی کافی پرانی فرمایش کی ہوئی تھی دال پلیدے کی انہوں نے کہا تھا کہ دال پلیدہ بنانا سکھا دے گا اور انشاءاللہ پرومیس ہے میں بلکل اس کو سکھاؤں گی آپ کو دال پلیدہ بنانا بہت پہلے بنایا تھا لیکن یہ کہ اب دوبارہ سے پھر ایک دفعہ باتا دوں گی ٹھیک ہے جی شامل سب کی روکیس ہم کرتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ساری روکیس کو ہم پورا کریں گے اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف دیکھیں گا ری کیپ اور اسے پھر اس کو نوٹ کیجئے گا لیتے ہیں چھوڑا سب دیکھ مکھنی مچھلی اچھا بون لیس مچھلی ایک کلو مکھن سو گرام رہی ایک کپ فرائی پیاز چار کھانے کے چمچے پسا ناریل دو کھانے کے چمچے زیرہ دو چائے کے چمچے الڈی ایک چائے کا چمچے لائچی چار ادد لاؤنگے چار ادد کڑی پتے چھے ادد دھری مرچے چھے ادد نمک آدھا چائے کا چمچہ کریم دو کھانے کے چمچے گول لال مرچ چار ادد ادھا کلیسن چاپ ایک کھانے کے چمچہ تیل آدھا کپ پودینے کے پتے ایک کپ لیمون سلائز دو ادد درکیم بلینڈر میں چار کھانے کے چمچے فرائی پیاز دو کھانے کے چمچے پسا ناریل ایک چائے کا چمچہ حلدی چھے ادد ہری مرچے اور آدھا چائے کا چمچہ نمک ڈال کر باریک پیس لیں اب کڑاہی میں مچھ پر دس منٹ پکنے دیں جب مچھلی گل جائے تو اس میں سو گرہم مکھن سلائز میں کھٹے دو ادد لیمون ایک کپ پودینے کے پتے اور دو کھانے کے چمچے کریم جال کر چولہ بند کر دیں مچھر پلاو اچسا مچھر ایک کلو چاوال آدھا کلو پودینہ ایک گٹھی آلو دو ادد تیز پتے دو ادد پیاس دو ادد الائچی دو ادد لونگے چار ادد دھری مرچے دس دے پیسٹ پر کے پر پیلے آدھا کلو چاوالوں کو آدھا کھنچے پانی میں بھیگو دیں اب ایک پتیلی میں پانی اپا لیں اور اس میں آدھا چاوالوںvt اے گٹھی پودینہ دھری مرچے اور چاوالوں کو ڈال دیں جب چاول ایک کھنی رہ جائیں تو چھان کر پھلائیں پھر پتیلے میں ایک کپ تیل گرم کر کے دو ادد پیاس پراؤن کریں اب اس میں ایک کلو مٹر ایک کھانے کے چمچہ در کلاسن کا پیسٹ ایک چاہ کے چمچہ کالا زیرہ دو در تیس پتے ایک چاہ کے چمچہ ثابت کالی مرچے دو در الائیٹی چار در لونگی شامل کر کے خوب اچھی طرح بھون لیں پھر اس میں دو در آلو بھی ڈال کر بھون لیں اس کے بعد ڈیڑھ گلاس پانی اور آدھر چاہ کے چمچہ نمک شامل کر کے درمیانی آنچ پر 20 منٹ پکا لیں جب آلو اور مٹر گل جائیں تو ان میں چاول ڈال دیں آخر میں اوپر سے ایک کھانے کے چمچہ کیوڑا اور ایک چاہ کے چمچہ پساگر مسارہ ڈالیں اور 10 منٹ ہلکی آنچ پر دم دے کر مزیدار مٹر پلاو سرف کر دیں مٹر پلاو اچھا مٹر ایک کلو چاول آدھا کلو پدھینا ایک گٹھی آلو دو ادھر تیز پتھے دو ادھر پیاس دو ادھر الائچی دو ادھر لونگے چار ادھر دھری مرچے دس ادھر تیل ایک کپ بساگر مسارہ ایک چاہ کا چمچہ کالا زیر ایک چاہ کا چمچہ سابت کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ادھر کلاسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ یہ برای کانی کا جمجھت جی تو ویلکم بیک ٹو تلکہ بریک سے واپس آگے ہیں زبردست سا پلاو بھی تیار ہے اور مٹرکہ اور اس کے ساتھ ساتھ مکھنی مچھلی بھی تیار ہے بہت اچھا سا اس کا لائٹ سا کلر آئے اس میں ہری مرچوں کے ساتھ اس کو بنا آئے تھا جو ہم نے دہی کے اندر ہری مرچیں پی سی تھی اس کا ہی بڑا اچھا ٹیسٹ آئے ساتھ میں وہ جو لال والی مرچوں اس کو تلکے میں ڈال دی تھی تو ضرور آپ پرائی کیجئے گا آپ چکن میں بھی فالو کر سکتے ہیں بولنیچ چکن لے لی جے گا اس میں بنایا گا تو آپ کو بہت اچھا لگے بیف مٹر میں نہیں اچھا لگے گا لیکن چکن میں یا فیش میں آپ کو بہت اچھا لگے گا پلاو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسان طریقے سے بنایا تھا چاول بوائل کرنے رکھے اس کے اندر پودینے کی پتیاں ڈالی ساتھ میں ہری مرچیں ڈالی نمک ڈالا اس کو ایک کنی بوائل کر کے رکھ لیا دوسرے سائٹ پہ پیاز براؤن کیا پیاز براؤن ہو گیا اس کے اندر ادرک لسن ڈالا ساتھ میں اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا گرہ مسالہ تیز پتہ کالا زیرہ الائچی لونگ اور اس کے ساتھ کالا والا زیرہ ٹھیک ہے یہ ڈال کر اس کو تھوڑا سا مسالے کو بھونا اس کے بعد مٹر ڈال دی ساتھ میں آلو ڈال دی اس کو بہت اچھے سے بھونا ساتھ میں کیوڑا ڈالنا ہے دس پندرہ منٹ دم پر رکھئے گا اس کے بعد چولہ بند کیجئے گا مکس کیجئے گا اور آخر میں پودینے کی پتیاں ڈال دیئے گا تو زبردستہ پلاو جو ہے تیار ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ریسپیز آپ نے یقینہ نوٹ کر لیوں گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور باقی جو آپ لوگوں کی فرمائش ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ضرور پوری کریں گے کوشی کریں گے جتنی بھی جو بھی رکھئیسٹ آپ کی ہے اس کو پوری کریں اور دال پلیدہ بہت پہلے ایک ہی دفعہ بنایا تھا لیکن میری پوری کوشی ہوگی کہ دوبارہ سے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اصل میں دال پلیدہ جو ہے یہ میری ایک سسرال میں سے ہی ہماری رشتے کی بہو قید سکتے ہیں وہ بناتی ہے بہت زبردست بناتی ہے تو میں نے اسی سے ریسپی لی تھی تو دوبارہ سے پھر ایک دفعہ اس سے ریسپی لے کے نئے طریقے سے پھر سے بنا ہوگی اچھا جی اکیلہ سے بات کر لیتے ہیں سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ بتاؤ کیا حال ہے شکر ہے رحم اللہ کی احساس جی اکیلہ ماشاءاللہ یہ جو ریسپی بنائی ہے اور میں ٹرائی ضرور کروں گی اور فشکی تو میری بہت زیادہ فرمائیں تھی آپ فشکی کوئی نہ کوئی ریسپی سکھائیں کونسی فشکی فشکی جی جی بلکل سمجھ گی کل بھی تو بن رہی ایک مچھلی ہاں جی ہاں جی تو انشاءاللہ تالہ ضرور کروں گی چلیں جی چلیں بالکل آپ کی فرمائش پہنے کے بہت شکریہ اور کل کی ریسپی بتا دیں کل بہت زبردار سی مزیدار سی دم کی مچھلی بن رہی ہے اور اس کے ساتھ سوکی خوبانی کی چٹنی بن رہی ہے تو کل کی بھی بلکل مس نہ کیجئے گا زبردار سی ریسپیز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ فش سی فوڈ بہت بنایا ہے ہم نے جیسے آپ کو پتا ہی تھا کہ میں نے کہا تھا اب یہ سیزن ایسا ہے کہ جس میں ہم سی فوڈ کھایا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بہت سار بن ہے اس کے علاوہ آپ میرا پیچ ہے ترکا کا وہاں پر بھی دیکھے گا آپ کو بہت ساری ریسپیز ملیں گی سی فوڈ کی تو یہ تھی آج کی ریسپیز ضرور ٹرائے کیجئے گا کل کی ریسپیز بھی آپ کو بتا دیئے زبردار سی دم والی مچھلی اور ساتھ میں سکی خوبانی کی چٹنی بن رہی ہے تو وہ بھی آپ نے بالکل مس نہیں کرنا اور اب آپ لوگوں سے اجازت کا ٹائم ہے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی زبردار سی نہیں ریسپیز کے ساتھ اس وقت تک مجھے اور میرے ٹیم کو اجازے دیگا اور دعا میں ہمیشہ یاد رکھے گا اللہ حافظ جی موسیقی 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 اس کو میں کم کر دیتی ہوں سلو فلیم پر رکھتی ہوں تاکہ یہ اچھی تنا سے ہی دم آج ہے اچھے جی اب ہم بنا رہے ہیں مکھنی مچھلی اس کے انگریڈینس نوڈ کیجئے کیا چیزیں ہمیں چاہیے ایک کلو بودھلیس ف Ll سو گرام مکھن ایک کپ دہی چار کھانے کے چمچ پھائی کیوی پیاس دو کھانے کے چمچ پسسوہ نائرل دو چائے کے چمچ ایک چائے کا چمچ حلدی چار ادت الائچی اور چار ادت لونگ چھے ادت کری پتے ہری مرچیں چھے ادت نمک آدھی چائے کا چمچ کریم دو کھانے کے چمچ گول مرچیں سابت والی چار ادت ادرک لسن ایک کھانے کا چمچ آئل تقریباً آدھا کپ پودینے کی پتیاں ایک کپ لیمن سلائس میں کٹنگ کیے ہوئے تقریباً دو ادت تو یہ ہے انگویڈیاں جو ہم بنا رہے ہیں زبردست سی مکنی مچھلی ہم نے کیا کرنا ہے بلینڈر کے اندر ڈالنا ہے دہیں اس کے ساتھ فرائی پیاس پیسا ناریل اور ساتھ میں حلدی ڈال کا اس کو تھوڑا سا پیس بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ہم ڈالیں گے پین کے اندر لیکن پہلے میں اس کو پیس لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے فرائی کی پیاس تقریباً چار کھانے کے چمچ چمچ اگر آپ کو ایسے نہیں سمجھا رہا چار کھانے کے چمچ تو آپ نے کیا کرنا ہے لے لیجیے گا جو تقریباً دو ادت پیاس درمیانی وہ آپ نے ٹھیک ہے یہ چار ڈیبل سپون یہ ایک پاو کے جتنا ایک کپ کے جتنا دہیں ٹھیک ہے ایک چاہے کا چمچ اس کے اندر جائے گی حلدی ٹھیک ہے ایک چاہے کا چمچ آپ نے اس میں حلدی ڈال دینا ہے ساتھ میں آپ نے یہ پساوہ ناریل لینا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے جتنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہری مرچیں اس میں ہم ڈال دیں گے تقریباً چھے عدد ٹھیک ہے ابارک کٹی ہوئی ہے اور یہ باقی میں اس میں ڈال دیتی ہوں ہری مرچیں پیسٹ پورا اس کا تیار کریں گے ٹھیک ہے ہری مرچ دہیں ہری مرچ پسا ناریل نمک پیاز یہ تمام چیزیں ڈال کر اس کو میں تھوڑا پیسٹ پنا لیتی ہوں بسم اللہ اے رہے مانے رہے اچھا جی یہ تو ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالنا ہے مالوی کوکنگ آئل ٹھیک ہے مالوی کوکنگ آئل وائٹمین ای اور وائٹمین کے کے ساتھ ہے بھر کھانے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ مچھلی بنائیں چاول بنائیں فرائی کریں کوئی بھی چیز یا پھر آپ بیکنگ کریں جو بھی آپ کھانا بنائیں آپ نے ہمیشہ مالوی کوکنگ آئل کا انتخاب کرنا ہے اس لئے کہ وائٹمین ای اور وائٹمین کے کے ساتھ ہے اچھا جی اب اس کے اندر جائے گا بٹر ٹھیک ہے سوری بٹر کہہ رہی ہوں یہ مسالة مرہ پاس ہے یہاں جائے تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے اس کے اندر کیا его ج워요 پیاس تھا اس کے اندر ڈال دیا تھا ہم نے دھائی دھائی کے ساتھ ہری میرچے ا מה also پی سابانرپسکار انہائیل ساتھ میں اس میں تھوڑا سا نمک اس کے اندر ہل دی یہ پورا تیار ہو گیا جو یہ تکریباً چار ادد الائچ across تکریباً چار ادد اللہ چھے ادد گول میرچے اس کے ساتھ زیرا اور پھر اب میں ادرک لسن ڈالوں گے اس لئے کہ ادرک لسن ویسے ڈالو تو وہ ڈنا شروع ہو جاتا ہے یہ لے لیتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے دما جائے یہ ادرک لسن ایک کھانے کا چمچ ادرک لسن تھوڑا سا اس کو فرائی کرنا ہے ادرک لسن زیرا ساتھ میں یہ ساری چیزیں ڈال کے ہلکا سا یہ ساری ہوگا اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ میں ہری مرچیں ڈہین وغیرہ جسے سوا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے وانا آپ کو پتہ اس سارا جو ہے اسی طرح سکر پر جم جاتا ہے بٹر بلکل اینڈ میں ڈالیں گے جب پھر پوری ریڈی ہو جائے گی پھر آخر میں ڈالیں گے ایک دفعہ پھر اس کا ریکیپ کر دوں گی کیا کیا چیزیں ہم نے اس میں شامل کی ہیں آپ کے سامنے دہیں ڈالا تھا ساتھ میں اس کے اندر فرائی پیاس تھی چار کھانے کے چمچ اس کے ساتھ پساوہ ناریال حلدی نمک یہ تمام چیزیں اس میں ڈال دیں گے یہ اب یہ تھوڑا سا اس کا یہ مسالہ جو ہے اچھی طرح سے بھون جائے گا پھر اس کے اندر بٹر بھی جائے گا سو گرام کے جتنا مکھن ڈالیں گے ایک کلو فیش ڈالیں گے اور اس کو رک دیں گے گلنے کے لیے ٹھیک ہے نمک بھی اس میں جائے گا پہلے تھوڑا ادھی چاہے کا چمچ میں نے رائیس میں ڈالیا اور ادھی چاہے کا چمچ اس میں ڈال دیئے ٹھیک ہے اب اس میں پانی ڈالتے ہیں آلو بھی گل جائے اور ساتھ میں مطر بھی گل جائے ایک کپ کے جتنا پانی فیلال ڈال رہی ہوں بعد میں ہم دیکھیں بلکہ دو کپ پانی اس میں ڈالنا تاکہ گل جائے ٹھیک ہے دو کپ پانی ڈال کے اس کو ڈھکے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے رائیس ٹھیک ہے کم سے کم آپ نے دو کپ پانی ڈالنے ہیں اس لیے کہ رائیس جو ہے وہ بھی تھوڑے سے کچھے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ڈھم پے دینا ہے تو اس کو ڈھکے پودینہ بھی جائے گا گرم مسالہ بھی جائے گا اور ساتھ میں اس میں کیوڑا بھی جائے گا اور ہری مرچے میں جائیں گے اتنی در میں میں اس کو چاپ کر کے رکھ لیتی ہوں ساری چیزوں کو جب تک آلو اور مٹا تھوڑے سے گل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان چیزوں کو ہم یہاں سے اٹا دیتے ہیں اچھا جی جب تک ہم یہاں سے کرتے ہیں نیٹن کریم تو اتنی در میں لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بڑھے گے مٹر پلاو اچھا مٹر ایک کلو چاوڑا دھا کلو پودینہ ایک گٹھی آلو دو ادھر دیس پتے دو ادھر پیاس دو ادھر الائچی دو ادھر لونگے چار ادھر دھری مرچے دس ادھر تیل ایک کب بیسا گر مسالہ ایک چاہ کچمچہ کالا زیر ایک چاہ کچمچہ سابت کالی مرچ ایک چاہ کچمچہ نمک ایک چاہ کچمچہ ادھر کلاسن کا پیسٹ ایک کھانے کچمچہ یہ بڑا ایک کھانے کچمچہ مٹر پلاو اچھا مٹر ایک کلو چاوڑا دھا کلو پیاس دو ادھر الائچی دو ادھر لونگے چار ادھر دھری مرچے دس ادھر تیل ایک کب بیسا گر مسالہ ایک چاہ کچمچہ کالا زیر ایک چاہ کچمچہ سابت کالی مرچ ایک چاہ کچمچہ نمک ایک چاہ کچمچہ ادھر کلاسن کا پیسٹ ایک کھانے کچمچہ یہ بڑا ایک کھانے کا چمچہ ڈیٹھ کپ رہ گیا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو میں اور دیکھتی اور دیکھیں کتنا اچھا اس میں کالا رہا ہے آلو تھوڑے سے کسر ہے ٹھیک ہے یہ بھی اچھا جی ہری مرچے جیسے میں نے کھا تھا کہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے آٹھ ڈیٹھ ٹھیک ہے جس میں دو عدد میں نے ڈال دی تھی اور باقی تقریباً چھ عدد مرچوں کو میں نے کٹ کر کے رکھ دیا یہ اس میں ڈال دیتے ہیں سئی اچھا اب ہم اس میں ڈالیں گے رائس جس کو بائل کر کے رکھا ہے اس کے اندر ڈالا تھا ہری مرچے سات میں پودینہ نمک اور چاول اچھا جی اب اس کو کیا کریں گے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں تقریباً ڈیٹھ کپ کے جتنا پانی ہے یہ ڈال کر مکس کیجے گا تاکہ آپ نے دھم پہ رکھنا ہے اچھا جی دیکھیں اچھی طرح اس کو مکس کی اچھا یہ میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتا چکے کہ اس طرح کا پلاو واسے عمومن ہم لوگ جو پلاو بناتے تھے وہ پیاز باؤن کر کے کچھ چاول ڈالتے تھے لیکن یہ میرے یا جب تیٹرنگ کا تھا تو میرے پاس ایک لڑکا تھا بڑا اچھا کوکنگ بہت اچھی کرتا تھا اس سے میں نے سیکھا ہے وہ اسی طرح بناتا تھا اور واقعی بہت اچھے رائز بنتے ہیں تو آپ ضرور پائی کیجئے گا اس طرح سے بڑا اچھا پلاو بنتا ہے بہت زبردست لگتا ہے اس کو بہت اچھے سے پہلے آپ نے مکس کرنا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی کم لگ رہا ہے مجھے اور پانی ڈال دیتی ہوں اور پودینہ ڈالے گا پودینہ تو خیر میں بعد میں ڈالوں گے جب یہ دم پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی تاکہ یہ اچھی طرح سے دم آ جائے بس اب اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے اس کو بالکل دین ہی چھینڈنا تاکہ اچھی طرح یہ جو ہے دم آ جائے اس سائیڈ پہ رکھ دیتی ہوں اس سائیڈ پہ ہم نے پھر جو فش بنانی ہے فش کی طرف آ جائے گیا تھوڑا بعد میں ہم اس کو جو ہے فلیم کم کر دیں اچھا جی اب کیا ہے پلاو تو تقریبا ریڈی ہو چکا ہے اس کے در صرف اچھا ہاں دو چیزیں رہ گئی تھی میں نے یہ نہیں ڈالی سائیڈ پہ رکھے کیوڑا اور پسا گرم مسالہ ٹھیک ہے یہ پسا گرم مسالہ اس کے ساتھ یہ ایسنس ہے تو چند کترے ہم ڈال دیں گے کیوڑی کے تاکہ خوشبو آئے نا زبردست قسم کی پودینہ تو بعد میں جب ہم ڈش میں نکالنے لیں گے اس ٹیم پہ باریک چاپ کر کے ڈال دیں گے تو پس اب اس کے ساتھ پودینہ ڈال دیا اور اس میں جو بائل آ رہا ہے تھوڑا سا اس میں بائل آ جائے گا تو ایک سے دو ہری مرچوں کو بھی میں کیا کریں ہوں اس کو باریک کاٹ کر ڈال دیتی ٹھیک ہے دس ادد ہری مرچے چاہیے لیکن بعد میں ہری مرچے دو بھی ڈال دیتی ہوں اور آٹ جو ہری مرچے ہیں وہ میں ڈال دوں گی بعد میں ٹھیک ہے ہری مرچے چلیں جی ٹوٹل آٹ چاہیے جو باقی کی جو ہے چھ ہری مرچے بعد میں ڈال دیتی اب اس کے اندر جائیں گے چاول اس پر لائر مانے رہی ٹھیک ہے یہ ہم ڈال دیں گے رائس نمک ڈالا ہری مرچے ڈالی اس میں پودینے کی پتیاں ڈالی ٹھیک ہے یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم پکا لیتے ہیں جس طرح سے چاول بائل ہوتے ہیں بریانی کے اسی طرح سے سیم اسی طرح سے اس کو بائل کریں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا پانی پھیک دینا ہے دوسری سائٹ سے کیا کریں گے زبردستہ مسالہ اس کا بنیں گا آلو ہے میرے پاس مٹر ہیں تو دو عدد میرے پاس آلو ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے لیکن وہ آلک سے جب تک یہ کیا اس میں بائل آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ذرا سا اس طرح سے مکس کر لی جائے ورنہ ایج کا جم جاتے ہیں جب گرم پانی میں آپ ڈالیں تو اس کو ذرا مکس ضرور کر لی ٹھیک ہے اچھا چھے دو عدد آلو ہے وہ اپنے حساب سے کٹ لی جائے ہمیں تھوڑے سے چھوٹے اس لی ہی کٹوں گی تاکہ ہی جلتی سے گل جائے ٹھیک ہے بسم اللہ اس طرح سے اس طرح سے آپ نے آلو کو ٹکڑوں میں کٹ لینا تاکہ جب ہم اس کو پکائیں تو جلتی گل جائے مٹر کے ساتھ ہی گل جائے ویسے زیادہ تر بھڑے ہی ڈالے جاتے ہیں آلو لیکن بریانی میں زیادہ بھڑے ہوتے اس میں اتنے نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ آلو دو ادت ایک کلو مٹر پورے ایک کلو لی جیے گا چھلنے کے بعد تھوڑے سے اس کے چھل کے نکل جائیں گے باقی جو ہے اس میں تقریباً تین پاؤں کے جتنے رہ جائیں گے آلو کو واپس پانی میں ڈال دیں گے ورنہ آپ کو بتا تھوڑی دیر کے بعد یہ کالے ہونے شروع کریں گے جب تک انتظار کریں گے کہ ہمارے جو رائس ہیں وہ بوائل ہو جائے اور اس طرح سے بوائل کرنے ایک کنی جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بریانی بناتے ہیں بریانی کے لیے ایک کنی رائس ہوتے اسی طرح سے کرنے ہے اس کو سیلا چاول لے لی جیے گا تو زیادہ اچھا رہے گا وہ اور زیادہ اچھے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ نیچے لگتے نہیں ہیں نہیں تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں اچھا جی اس کو تو ہم نے رکھ دیا بوائل کرنے کے لیے پودینہ ڈالا نمک ڈالا اس کے ساتھ حریمیچ ڈالی چاول ڈالے اور اس کو رکھتی ہے ابھی اس میں ایک سے دو بوائل آئیں گے اس کا پانی پھیک دیں گے اور اس کو ہم علا کر دیں گے دوسری سائیڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو مسالہ بنانا ہے پیاز براؤن کرنا ہے اس کے اندر گرم مسالہ وغیرہ اس سارے چیز ڈالیں گی تو ایسا کرتی ہوں کہ اس کو وہاں شفٹ کر دیتی ہو اور دوسرا پین ہم یہاں رکھ دیں گے جس کے اندر پیاز براؤن کرنے رکھ دیں گے اور باقی کا پروسیجر جو ہے وہ میں آؤں گی بریک کے بات تو پھر آپ کو ڈیٹیز میں بتاؤں گی تو ابھی ہم یہاں پہ شفٹ کرتے ہیں ہوں لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک مطر پلاو اچسا مطر ایک کلو چاوال ادھا کلو پودینہ ایک گٹھی آلو دو ادھا تیز پتے دو ادھا پیاز دو ادھا الائچی دو ادھا لونگیں چار ادھا دھری مرچیں دس ادھا تیل ایک کپ بیسا گر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ کالا زیر ایک چاہ کا چمچہ سابت کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ادھا کلاسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ کیوڑا ایک کھانے کا چمچہ مچر پلاو اچسا مچر ایک کلو چاوال ادھا کلو پدینہ ایک گٹھی آلو دو ادھا تیز پتے دو ادھا پیاز دو ادھا الائچی دو ادھا لونگیں چار ادھا دھری مرچیں دس ادھا تیل ایک کپ بیسا گر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ کالا زیر ایک چاہ کا چمچہ سابت کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ادھا کلاسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ یہ بڑا ایک کھانے کا چمچہ ایک کھانے کا چمچہ اسی طرح سے اس کو بھی ایک کھانے کا چمچہ چاہیے اس کے اندر ہری مرچیں ڈالی پدینہ ڈالا اس کے ساتھ اس کے اندر میں نے نمک تھوڑا سا ڈال دیا اور اس کو بال لیے یہ اس طرح سے تھوڑے سے ایک کنی جس طرح سے ہوتی ہے بریانی کے چاول اسی طرح سے اس کو منا کرنا ہے اور پانی جو ہے اس کا پھیک دیا اچھا جی ابھی تو زائرہ میں نے یہاں پہ بنا رہی تو اس کو اس طرح سے میں نے ڈال کے رکھ دی اس ٹینر میں لیکن آپ نے کیا کرنا اس کو پھلا دیا کریں جب بھی بریانی بنایا ہے پلاو بنیا ہے چاول کو بائل کرنے کے بعد آپ نے چادر پہ پھلا دینا اور اس کے بعد آپ دھم دیجئے گا تو آپ کے جو چاول جو بنیں گے وہ ایک ایک دانہ الگ ہوگا ورنہ اس طرح سے یہ دیکھیں نا جھوڑ جاتے ہیں اور بالکل نرم ہو جاتے ہیں اب میں نے اس کی سٹیم نکال لیا کریں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتیں اس کو ضرور نوٹ کرا کریں اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کی کوکنگ میں چلے گی اچھا چی اب میں نے کیا کیا ہے اس کے اندر جو ہم اس کا بھی مسالہ سرجز دیار کریں گے اس کے لیے میں نے آئل گرم کیا اور دو عدد آئل ابھی گرم نہیں کیا اس کے اندر دو عدد پیاز ڈال دی ہیں یہ پہن کے اندر یہ دیکھ لیجے گا یہ دو عدد پیاز ذرا سے میں نے اس کو ڈرائے کر دیا ہے پتیلی میں پانی بھی تھا تو اس کو ڈرائے کر دیا ہے اب مجھے چاہیے ہیں مالوی کوکنگ آئل جو میں نے ابھی یوز کرنا ہے اس کے لیے جس کو ہم پیاز کو براؤن کریں گے تو اس میں جائے گا مالوی کوکنگ آئل وائٹمین ای اور وائٹمین کے کے ساتھ آپ ہر کھانے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں زبردست کھانے بنتے ہیں بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور زائقہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے اس کے اندر آپ بیکنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیپ فرائنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ نے بھنانا ہو کھانا تو آپ نے ہمیشہ مالوی کوکنگ آئل کا انتخاب کرنا ہے وائٹمین ای اور وائٹمین کے کے ساتھ وائٹمین ای جو ہے وہ آپ کی سکن کے لیے بیسٹ ہے اور وائٹمین کے جو ہے آپ کے بچوں کی نیچنو مارکلی ہے تو کوشی ہی کرا کریں کہ آپ اپنی صحت سے کبھی بھی کمپرمائز نہ کریں اگر کوئی چیز آپ کو تھوڑی سی مہنگی بھی لگتی ہے لیکن آپ اس چیز کو ضرور فرائی کرا کریں جیسے مالوی کوکنگ وائل ہے اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹرز کو اتنے پیسے دیں تو ہم اچھی چیز کا کیوں نہ استعمال کریں اچھا جی تیاز کو گراؤن کرنا ہے اس کو ہم جو کلر دیں گے تھوڑا سا اس طرح سے دیں گے کہ ڈاکڈ باؤن سا ٹھیک ہے تاکہ رائس کے اوپر وہ پلاو کا ایک جو رنگ آتا ہے وہ رنگ آئے لائٹ کلر نہیں دیں گے تھوڑا سا ڈاک اور اگر آپ چاہتے کہ جو رائس کا کلر دارک کلر کا ہے تو پیاز جو باؤن ہوتا ہے اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکنے دیا کریں جب وہ پکے گا تو پیاز جو ہے اپنا کلر چھوڑ دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جب رائس اس میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت سا کلر آ جاتا ہے اچھے تھی پیاز براؤن ہو رہا ہے جب تک یہ براؤن ہو رہا ہے تو میرے پاس باقی کے انگویڈینس بھی ہیں یہ میرے پاس ہیں تیز پتہ یہ ہم ڈال دیں گے دو عدد آپ نے تیز پتہ لے لینا ہے چار عدد لوجود اکی چھوٹیkg جو ث presence इس کے ساتھ آپ نے زیرہ لے لینا ہے تقریباً لے لی جیگا کالا والا زیرہ دو چائے کے چمچ سابت کالی میری کالا زیرہ ایک چائے کا چمچ سابت کالی میری دو عدد تیز پتہ و اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے تقریباً تیز پتے اور لوجود چار عدد اور الہائچی دو عدد اپنا گرہ گرم مسالہ بھی فرائی ہوتا رائے گا ساس اپنے پیاس کا جو ہے وہ بھی کلر آتا جائے گا براؤن سا رائے گا پھر اس کے اندرک لسن ڈالیں گے اور باقی کے جو انگریڈین سے وہ بھی اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے جی آلو کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تو بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اچھا ایسا کرتے پہلے ہم نوشین سے بات کر لیتے ہیں ہمارے سات کراچی سے اسلام علیکم نوشین سلام علیکم ہلو نوشی جی کتے ہلو ہلو اچھا جی نراز ہو گئی چلے جی نوشی دوبارہ کال کیجئے گا آپ کی کال مل جائے اور آپ ضرور بات کیجئے گا آپ بھی ہماری تقریبا ریگولر ہی کالر ہے تو کوشی کریں کہ دوبارہ کال کریں ٹھیک ہے اچھا جی پیاس کا میں نے فلیم آف کر دی میں نے کہتنی دیر بات کروں گی تو یہ نہ کہ یہ جل جائے تو اس کو دوبارہ سے ہم گراؤن کرنے رکھتے ہیں اچھا سا خوبصورت سا اس کا کالر آنا چاہیے اچھا جی پیاس براون کرنے لگے تو آپ مسلسل چمت چلاتے رہے کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک طرف ڈار کلر نہیں آتا ایک طرف لائٹ نہیں آتا پورے ایک طرح کے ہی پیاس جو ہیں آپ کے براون ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا کالر آ گیا اس کا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے آلو اور گرم مسالہ لیکن میوین ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا مسلہ ہے اب میرے خیال میں میری آواز نہیں جا رہی ہے ان کو چلیں جی میوین آپ بھی دوبارہ کوشی کریں ہم بھی چیک کرتے ہیں کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے میری آواز آپ تک نہیں جاری ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی میں آلو اس میں ڈال دیتی ہوں بہت اچھا سا یہ دیکھ لیجئے کا کلر آ گیا براون سا اب اس کے اندر جائیں گے آلو تھوڑا سا ہمیشہ میں کیا کرتی ہوں فلیم آف کر دیتی ہوں وانا آپ پر تک فوراں انڈنا چھو جاتا ہے اس کے اندر جائیں گے یہ آلو ادرک لسل ٹھیک ہے آلو ادرک لسل اور ساتھ میں یہ میرے پاس ہے مطر تھوڑا سا اس کو ہم نے ایسے بھوننا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر پانی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریدہ اپنا شو ترکا کے ساتھ حاضر سمیت کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی سب کو خیری سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمن سم آمن اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج کیا بن رہا ہے دو ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑے مزیدہ سا ڈیفرنس طرح کا مٹر پلاو ہے اور اس کے ساتھ مکھنی مچھلی ہے مکھلی فش بنا رہے ہیں مٹر کے ساتھ ہم بنائیں گے فش کو اور یہ زبردست ریسپیز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹر پلاو بہت طرح کا ہم نے بنایا ہے اور آپ نے سکھا بھی ہوگا لیکن یہ تھوڑا سا چینج ہے اس کو ہم رائس کو جس طرح سے بریانی کے لیے ہم بوائل کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی بوائل کیا جائے گا اچھا جی اس کے ساتھ مچھلی بن رہی ہے زبردست سی جو ہم بونس فش کو بنا رہے ہیں اور مچھلی کا آپ کو سب کو ہی پتا ہے کہ جو سکن کے لیے آپ کے ہیرز کے لیے نیلز کے لیے سب کے لیے بیترین ہوتی ہے کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ ضرور کھانی چاہیے تو ہم کیا کریں گے آپ کو ہفتے میں دو دفعہ کھلا دیں گے کل والی جو ریسپی ہے اس میں بھی اتفاق سے فش بن رہی ہے تو زبردست ریسپی کے ساتھ پہلے جو فرس ریسپی ہم بنا رہے ہیں وہ ہم بنائیں گے مٹر کا پلاو اور اس کے لیے انگینئس آپ نوٹ کر لیجئے گا آپ کو بتا ہے رائس ہمیشہ میں پہلے بناتی ہوں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے وہ دم پہ آ جائیں پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اپنی جو بھی ریسپی ہوتی ہے سیکنڈ ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو انگینئس اس کی نوٹ کر لیجئے گا اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے آپ نے ایک کلو مٹر اور آدھا کلو چاول ایک گڑی پودینے کی اور اس کے ساتھ آلو دو ادھر تیز پتے دو ادھر پیاز دو ادھر الائچی تقریباً دو ادھر لونگ چار ادھر دھری مرچیں دس ادھر آئل تقریباً ایک کپ مالوی کوکنگ آئل اور پسہ و گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ سابت کالی مرچیں ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اور کیوڑا ایک کھانے کا چمچ تو یہ ہے انگویڈینٹ جو ہم بنا رہے ہیں مٹر والا پلاو زبردستہ جس کے انگویڈینٹس ہم میں نے آپ کو اس کے ساتھ بتا دی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ آپ لوگوں کے جو بھی فرمایشیں ہیں انشاءاللہ اگلے اس منت میں جو مارا اگلا پلان آ رہا ہے اس میں شامل کرتے جائیں گے اور اگر آپ لوگوں نے جو فرمایشیں کرنے بلکل کیجئے گا نیگٹس کی فرمایشیں ہیں اس کو بھی ہم نے شامل کر دیا اور جس دن ہم جو ریسپیس بنائیں گے جو لوگ فرمایش کر رہے ہیں انہی کا نام سے وہ ریسپی بنے گی ان کا نام لے کے بنائے جائے گا یہ اس کی اور اس کی فلانے کی فلانے کی ریسپیس ہیں تو اب آپ فرمایشیں کر سکتے ہیں آپ کی فرمایشیں کو ہم بلکل شامل کریں گے تاکہ آپ لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ کچھ ریسپیس اس لیے کہ حالانکہ پرانی ریسپیس بن چکے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جب نیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھنا شروع کرتے ہیں ان کے پاس وہ ریسپیس نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے اب جو بھی آپ فرمایش کریں تو ہم پوری کریں گے ٹھیک ہے جی چلیں اپنے سونے کچن کی طرف اور ریسپیس جو ہیں جو آج کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مزیدار سی ریسپیس اور اس کے ساتھ میں اپنی گرین ٹی بھی اپنے مگ میں ڈالنوں اس لیے کہ میں بھنا کر یہاں رکھا ہوتا میں نے کہا وہ بھی ہم اس میں گرین ٹی ضرور پیا کریں بہت زبردست رہتی ہے آپ نے دیکھا چائنا جپان وغیرہ میں زاتر وغیرہ گرین ٹی کا ہی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ کو ایک بہت بری عادت پڑی بھی ہے جو ہمیں دودھ والی چائے چائے ہوتی ہے جو چائے جو ہوتی ہے ہم دودھ والی پیتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہے خاص طور پر جو پتی جو کالی پتی جس کو کہا جاتا جو دودھ کی کوشی کر رہا کریں کہ جب بھی آپ چائے پی رہیں گرین ٹی کا استعمال کریں آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا آپ کا بلڈ جو ہے وہ بھی اچھا سرکوریشن کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن بھی بہت اچھی رہے گی اچھا جی انگیڈینس میں نے آپ کو پتا دی ہم اپنا فرسٹ سٹپ جو شروع کر رہے ہیں اس کو نوٹ کیجئے گا کیا کرنا ہے پانی جس طرح سے بوائل کرنے رکھتے ہیں اس طرح سے پانی میں نے رکھ دیا اس کو بوائل کرنے کے لیے اور رائس ابھی فیلال میں یہاں رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے لیے باسپتی رائل سیلا بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر سیلا چاول بھی آپ ڈال سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو پانی اُبلنے رکھا ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے نمک ٹھیک ہے اُبلتے ہوئے پانی کے اندر ہم ڈالیں گے نمک اچھا ایک چائے کا چمچ چاہیے آدھی چائے کا چمچ ہم رائس میں ڈالیں گے اور آدھی چائے کا چمچ جو ہے ہم وہ بعد میں جب اس کا مسالہ بنائیں گے تو وہ اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ میرے پاس ہے پودینہ کتھے گیا ہے اتھے یہ زبردست فریش پودینہ ہے فریش ہرہ دھنیا ہے جو میں نے اپنے گارڈن سے توڑا ہے بہت ہی زبردست خوشبو بڑا اچھا سا اور میں نے اپنوں سے کہتی تھی کہ آپ لوگ اپنے گارڈن میں لگائیں لیکن وہ بہت سارے لوگوں نے تو خیر فالو کیا اب یقین کریں اتنی اچھی خوشبو ہے اور اتنا اچھا ہے اوپر اوپر سے اس کے پتے کاٹی ہے اور نیچے والی جو جڑے ہوں گی دوبارہ اس کے پتے اگ جائیں گے اسی طرح ہرہ دھنیا بھی میرے اپنے گارڈن کا ہے اب میں نے گارڈن شروع کر دی ہے اس لئے کہ میرا گارڈن ہے تو اس میں نے کافی سارے چیزیں لگا دی ہیں اس میں اچھا جی ہم اس میں ڈالیں گے پودینہ اچھا پودینہ اس کو میں کاٹنی رہی ہوں اسی طرح سے ہم ڈال دیتے ہیں جب ہم اس کو پانی میں سے ڈرین آؤٹ کریں گے تو اس کی سٹیک پر غیرہ بے شک نکال دیں گے ہمیں تو اس کا فلیور چاہیے نمک ڈال دی ہیں